ہلو فرنڈز لرنگ فارمیسی چینل پر آپ کا سواگت ہے لرنگ فارمیسی ویکنسی سیریز میں آج اس ویکنسی کے بات کریں گے بہت ہی زیادہ مادرہ میں نکلی ہے ویکنسی کہاں پر پیرا میڈیکل پوسٹ اسیسی ہاں جی تو اسیسی ایمپلوئیر سٹیٹ انشورنس کوپریشن وہاں پر بہت ساری مادرہ میں بہت الگ الگ جگہ پر نکلی ہے فارمیسیسٹ کی ویکنسی پیرا میڈیکل سٹاف کی ویکنسی ابھی جو ہم بات کریں وہ ڈیلی انسی آر ریجن کے لیے ہیں اور بھی بہت الگ الگ ریجن کے لیے نکلی ہیں یہ ویکنسی تو آنے والے سمیں پر ہم آپ سے بات کریں گے ان سارے ہی پوسٹ کی یا ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں سارے ہی الگ الگ جگہ کے لیے آپ کی ویکنسی یہاں پر دیکھیں ڈیٹیل آف ویکنسی کی بات کریں تو کافی ماترہ میں ویکنسی نکلی ہیں فارماسیسٹ الوپیتھی آپ دیکھ رہے ہیں فارماسیسٹ الوپیتھی کی ٹوٹل نائن ٹی ویکنسی لکھنی ہے فارماسیسٹ آئر ویڈا کی آپ دیکھ رہے ہیں گیارہ ویکنسی اور فارماسیسٹ ہومیوپیتھی کی ٹوٹل چھے ویکنسی تو بہت زیادہ ماترہ میں یہ ویکنسی نکلی ہے کس طرح سے آپ کو اپلائی کرنا ہے کیا الیجیبیلٹی رہنے والی ہے وہ سب ہم اچھے سے ڈسکلس کریں گے اپنی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہے ہیں کوئی بھی امپورٹن اپ ڈیٹ کچھ بھی آپ مس نہ کریں ہمارے چینل کا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یہاں پر دیکھیں بات کریں گے ویکنسی کی تو یہاں پر اچھے سے انہوں نے دیا گیا ہے نیم آف دہ پوسٹ کیا ہے آپ فارماسیسٹ کے لئے اپلائی کریں گے ایسینشل کوالیفیکیشن میں بڑ جو ریزارف کٹیگری ہوتی ہیں ان کے لئے ریلیکسیشن پروائیڈ کرتے ہیں یہ کیا الیجیبیلٹی ہے کیا مانگا ہے آپ سے کوالیفیکیشن میں تو ڈگری ہونی چاہیے آپ کے پاس فارماسی میں یا سینئے سیکنڈی کے بعد آپ نے ڈپلومہ اگر کیا ہے تو بھی آپ الیجیبیل ہیں تو سب سے اچھی بات ہوتی ہے ان طرح کے گورنمنٹ ویکنسی کی کہ آپ الیجیبیل رہتے ہیں ڈپلومہ کے بعد بھی اس آئیسی کی بہت سارے قویشن جو ہے کس طرح سے قویشن پوچھے جاتے وہ ہم اپنی چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں تو یہاں اوڈنی چاہیے دیا کہ ڈسکرپشن باکس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں سارے ہی قویشن پرپیئر کر سکتے ہیں فارماسیسٹ آئیر ویدہ میں کیا مانگا ہے آپ سے دیکھیں ایج لیمیٹ مانگی ہے 18 سے 25 سال کی آپ کی ایج لیمیٹ ہونی چاہیے کیا کوالیفکیشن میں مانگا ہے آپ سے دیکھیں 12 پاس آؤٹ ہونے ہو چاہیے آپ فیزیس کیمیسٹی بیالوجی سے بیچلرز فارمیسی بیچلر فارمیسی ہونے چاہیے آپ کی پاس آئیر ویدہ سے سینٹرل گورنمنٹ سے پاس آؤٹ ہونے چاہیے آپ یا اگر آپ کی پاس ڈپلومہ بھی ہے آئیر ویدہ فارمیسی میں تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس پوسٹ کے لیے اور ایسے ہی دیکھیں ہومیوپیتھی کے مانگی ہے تو جس بھی آپ کی جس بھی جو بھی سپیسیفیکیشن آپ کی مانگی ہے ایلوپیتھی میں آپ سے گریجویشن مانگا ہے فارما میں اگر آپ آئیر ویدہ دکھے ہیں تو آپ سے آئیر ویدہ میں گریجویشن مانگا ہے ہومیوپیتھی کے ہیں تو آپ سے ہومیوپیتھی میں گریجویشن یا ڈپلومہ مانگا ہے تو اس طرح سے سارے ہی ریکوائرمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آپ کو سارے ہی انفارمیشن اچھے سے پڑھنی ہے یہاں دیکھیں لاسٹیٹ جو ہے اس کی تیس اکٹوبر ہے اس فارم کو اپلائی کرنے کی تو اس سے پہلے آپ اپلائی کر دیں نشنالیٹی آپ کو پتا ہے کہ آپ انڈین سیٹیزن ہونے چاہیے اور سارے ہی آپ کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں جو بھی یہاں پر دیکھیں لکھا ہے صرف اور صرف آپ کو اپلائی کرنا ہے آن لائن کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی ابھی دیکھیں گے تیس اکٹوبر سے پہلے کرنا ہے اور اس کو اپلائی کرنے سے پہلے سب کچھ آپ کو اچھے سے پڑھنا ہے دیکھیں کیا کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس فارم اپلائی کرنے کی ٹائم پر تاکہ آپ کو بار بار اٹھ کے جانا نہ پڑے اپلیکیشن رجیسٹریشن کس طرح سے کرنا ہے آپ کو پیمنٹ آف فیس کس طرح سے کرنی ہے ڈاکیمنٹ سکیننگ کس طرح سے کرنی ہے وہ سب کچھ آپ کو دیکھیں یہاں پر اچھے سے ایکسپلین کیا ہے تو بلکل بھی نگلٹ نہ کریں سب کچھ اچھے سے آپ پڑھیں سینٹر آف اگزامینیشن میں انہوں نے بولا ہے کہ نہیں ڈیسائیڈ کرے گی کون سا آپ کو سینٹر دیا جائے گا کسی کا بھی سینٹر چینج نہیں کیا جائے گا سکیم آف اگزامینیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے آپ کا اگزامی آنے والا ہے سارے سکیم پروفیشنل نولیج جو ہے اس کے ٹوٹل پچاس کوشن آئیں گے نمبر آف کوشن پچاس ہوں گے جس کے میکسیم مارکس آپ کے ہنڈرڈ ہوں گے پروفیشنل نولیج مطلب آپ نے اگر فارمیسی کے ہے تو آپ کا فارمیسی کے کوشن آئیں گے ٹوٹل فیفٹی جنرل آویرنس کے دس کوشن ہوں گے آپ کے جنرل انٹیلیجنس کے بیس کوشن ہوں گے ان ارثمیٹک ایبیلیٹی کے ٹوٹل ٹوٹل ہنڈرڈ کوشن ہوں گے میکسیم مارکس آپ کے ون فیفٹی ہوں گے دونوں ہی لینگویج ہندی اور انگلیش میں ہوں گے ڈیوریشن کتنا ہوگا ون ٹوٹل ٹوٹل مینٹس ہوگا ان سب ہی کا ڈیوریشن ملا کے اگر ہم دیکھیں نیگٹیب مارکنگ ہوگی تو یہ سب آپ کو بتایا گیا ہے کس طرح سے آپ کا ایکزام ہوگا اب دیکھتے ہیں کس طرح سے آپ کو اپلائی کرنا ہے آن لائن اس سے پہلے دیکھیں بچے جسے ہم ہمیشہ بولتے ہیں کوئی بھی فارم جب ہم بتاتے ہیں آپ کو آپ کو اس کے سارے ہی پوائنٹس کو اچھی سے پڑنا ہے کوئی بھی پوائنٹ آپ کو miss نہیں کرنا ہے تاکہ آگے جا کے کس طرح کی آپ کو دکت نہ ہو now دیکھیں apply online کا link ہم نے description box میں دیا ہے تو جب آپ وہاں پر directly click کریں گے تو آپ کا دیکھیں ایک طرح کا page open ہو جائے گا apply online پر جب آپ click کریں گے تو آپ کا اس طرح کا page open ہو جائے گا جہاں پر سب کچھ انہوں نے بتایا ہے closure of editing application detail 30 اکٹوبر last date ہے printing application کی last date آپ کی 14 نومبر ہے 14.11.2023 ہے online fees payment کی کس طرح سے date رہنے والے سب کچھ انہوں نے اچھے سے بتایا ہے اگر آپ new registration کر رہے ہیں تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں click here for new registration اس پہ آپ کو جانا ہے اور اگر آپ registration already کر چکے ہیں تو یہاں آپ کو اپنا registration number password security code ڈال کے submit کرنا ہے تو further آپ کی چیزیں open ہوتے جائیں گے آپ کی application open ہوتے جائے گی ہم دیکھتے ہیں click here for new registration پہ click کر کے جب آپ اس link پہ click کریں گے تو یہ پورا ہی دیکھیں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں بہت ہی detail میں آپ کا یہ پورا ہی form open ہو جائے گا اپنی سارے ہی details کو آپ کو اچھے سے fill کرنا ہے اپنا نام اور جو بھی آپ سے پوچھا گیا ہے اور یہاں پر آپ کو کر دینا ہے save and next تو اس کا next page open ہو جائے گا تو اس طرح سے دیکھیں بچوں آپ کو پورا ہی form fill کرنا ہے کوئی بھی ایک doubt ہے آپ کو کسی بھی چیز سے related comment section میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور کوئی بھی important update آپ miss نہ کریں تو چینل کو subscribe ضرور کریں چلی ملتے ہیں کچھ ایسی important vacancies کے ساتھ اگلی بار